اسلام علیکم تاکہ آپ کو بھی یار آ جائے کہ اگر پچھلی کلاس کا کوئی کام last class کا incomplete ہے تو وہ آپ جلدی سے complete کر لیں ٹھیک ہے تو last class میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہم chapter number 5 کی exercises کر رہے ہیں complete اور ہمارے chapter کا نام ہے money for grabs تو پچھلی کلاس میں ہم نے اپنے اسی chapter سے کچھ چھوٹی چھوٹی exercise کی تھی complete تو مجھے امید ہے کہ سب کا کام finish ہوگا اب تک کا اب آج بھی ہم اسی chapter سے ایک اور exercise کریں گے مکمل اچھا مجھے یہ بتائیں جب ہم یہ سبق شروع کر رہے تھے تب میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بہت سارے professions ہوتے ہیں ہم نے بات کی تھی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی دکھائی تھی professions کے اوپر کہ کتنے سارے professions ہیں دنیا میں جو لوگ اپناتے ہیں جن کے ذریعے لوگ money earn کرتے ہیں بہت سارے professions ہیں کون کون سے professions ہیں جی ہاں تیچر ویری گوڈ پولیس مین جی اور کون تھا بھئی پلیئرز ہیں سپورٹس مین ہیں بلکل ٹھیک ہے کوبلر ہیں فارمر ہیں اور کون سے بھئی ڈاکٹرز ہیں پلمبر ہیں یا پھر گرین گروسرز ہیں جو آپ کے پاس گروسری والے ہوتے وہ ہیں بہت 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 سارے professions ہیں ہمارے پاس اور ہم نے ان پروفیشنز پر بات بھی کی تھی آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ کون کیا کام کرتا ہے یاد ہے آپ کو اچھا تو آج ہے ہمیں اپنی ایک exercise مکمل کرنی ہے اسی چیز سے مطالق وہ کونسی exercise ہے وہ exercise موجود ہے پیج نمبر 34 پہ آپ کی بک کے پیج نمبر 34 پہ exercise موجود ہے جلدی سے پیج open کیجئے جی تو ہمارے پاس پیج نمبر 34 پہ آج جو exercise ہے اس میں کیا ہے how do people earn money کہ how do people earn money کہ لوگ پیسے کیسے کماتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ اپنے اس پیج پہ بہت سارے آپ کو professional لوگ نظر آ رہے ہیں یعنی profession کے بارے میں ہمارے پاس بہت ساری pictures موجود ہیں اب یہاں پہ 123 کر کے کچھ blanks type کے sentences دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب جو pictures ہے نا یہ pictures ہی انہی pictures میں آپ کے یہ جو فلندہ blanks ہیں ان کے answers چھپے ہوئے ہیں ہے نا مزے کی activity تو ہمیں انہی pictures کو دیکھنا ہے اور اپنا answer ڈھونڈنا ہے تو چلیں first sentence پہلے pictures پڑھا دوں چلیں پہلے pictures پڑھ لیتے ہیں یہاں دیکھیں ایک picture بنی ہوئی ہے جس میں لکھا کیا ہے fixing our taps and pipes ایک picture کے ساتھ لکھا ہے treating us پھر picture میں یہاں لکھا ہے teaching ایک corner پہ picture موجود ہے اس میں لکھا ہے growing food for us اور یہاں نیچے دیکھ لیں تو یہاں پہ جو picture ہے یہاں لکھا ہے selling vegetables اس picture میں protecting us اور یہاں پہ mending our shoes ٹھیک اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کونسا profession کونسا کام کرتا ہے تمام professions بہت اہم ہیں ٹھیک ہے تمام جو profession کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو روزگار کا ذریعہ پیسے کمانے کے ذریعے جو ہم پڑھ لے کے یا نہ بھی پڑھیں جس کے پاس جو صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے جو صلاحیت دی ہوتی ہے وہ اس profession میں آ جاتا ہے اچھی بات ہوتی ہے ہمارے لئے cobbler بھی بہت ضروری ہے cobbler یعنی موچی نہ ہو تو ہماری shoes کون منٹ کرے گا کون سیکھے دے گا ہمیں plumber بہت ضروری ہے plumber نہیں ہوگا تو ہماری lines اور pipes کون ٹھیک کرے گا سبزی والا بہت ضروری ہے green grocery اگر وہ نہیں ہوگا تو ہم سبزی کس سے لیں گے ہم سب پکائیں گے کیسے کھانا بھئی اور fruit seller ہو وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر fruit seller نہیں ہوگا تو ہم کہاں ڈھونٹے پھریں گے fruits کو وہ آ کے ہمیں گھر تک fruit دیکھے جاتا ہے اس طرح سے جتنے professions ہیں ہر profession بہت ضروری ہے چوکیدار ہوتا ہے وہ بھی ایک professions ہے سے تعلق رکھتا ہے وہ نہ ہو تو کون آپ کے گھر کی آپ کے area کی چوکیداری کرے گا protection دے گا policeman ضروری ہے یعنی سارے professions اپنی اپنی جگہ بہت ضروری ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس blinds میں کیا لکھا ہے یہاں ہے first blank پڑھ رہی ہوں میں ٹھیک ہے green grocer ants money buy ایک green grocer جو ہوتا ہے وہ پیسے کیسے کماتا ہے اب بتائیے مجھے ایک سبزی والا پیسے کیسے کماتا ہے کیسے selling vegetables جی ہاں buy selling vegetables اب ذرا ان پکچرز میں ڈھونڈیے آپ کو نظر آرہا ہے کوئی green grocer اری یہ رہا جی ہاں یہ ہے green grocer اور یہ کیسے پیسے کماتا ہے buy selling vegetables تو یہاں لکھا ہے selling vegetables آپ یہ blank میں لکھ دیں گے selling vegetables چلیں پھر second blank ہے آپ ڈاکٹر ants money buy کہ ایک ڈاکٹر پیسے کیسے کماتا ہے ذرا پکچر میں ڈھونڈیے ڈاکٹر کا آئے جی ہاں یہ رہے بھئی ڈاکٹر ہمارے پاس تو یہ پیسے کیسے کماتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے treating us ہمیں treat کر کے ہمارا ilاج کر کے تو ہم یہاں blank میں لکھیں گے buy treating us treating us ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں third blank پہ third blank میں ہے a farmer earns money buy buy ایک farmer پیسے کیسے کماتا ہے اب پکچر میں ڈھونڈیے جلدی سے خود ڈھونڈیے میں نہیں بتا رہی خود ڈھونڈیے جلدی سے farmer کہاں پر ہے جلدی سے اپنے ڈھونڈ لیا ہے تو اس پہ finger رکھیے رکھیے کون سا ہے farmer یہ نہیں اچھا یہاں پر ہے ٹھیک کیا لکھا ہوا ہے growing food for us ہمارے لیے food یعنی ہمارے لیے فصلے ہوگاتے ہیں نا farmers تو ہم یہاں blank میں لکھیں گے a farmer earns money by growing food for us growing food for us good اب آجائیے fourth blank پہ fourth blank ہے a cobbler earns money by a cobbler earns money by ایک cobbler جو ہوتا ہے ایک موچی جو ہوتا ہے وہ کیسے پیسے کماتا ہے ذرا ڈھونڈیے picture موچی کی cobbler کی یہ رہی ٹھیک mending our shoes mending our shoes ہمارے shoes کو mend کرتا ہے سیتا ہے بناتا ہے اس طرح پیسے کماتا ہے تو اس blank میں ہم لکھیں گے a cobbler earns money by mending our shoes جی اس کے بعد fifth blank ہے ہمارے پاس a plumber earns money by a plumber earns money by plumber کی picture کہا ہے money کیسے کماتا ہے بھئی کیسے earn کرتا ہے پیسے money یہ بلکل ٹھیک fixing our taps and pipes ٹھیک تو آپ یہاں blank میں لکھیں گے complete کر کے ہم پڑھیں گے a plumber earns money by fixing our taps and pipes چل 6 blank دیکھ لیتے کہ policeman کیسے پیسے کماتا ہے اس کی picture کہا ہے یہ رہا policeman یہاں لکھائے protecting us ہماری حفاظت کر کے ٹھیک ہے تو آپ blank میں لکھ دیجئے protecting us sentence ہوا complete a policeman earns money by protecting us ٹھیک ہے last دیکھ لیتے ہے a teacher earns money by teacher کیسے پیسے کماتے ہیں بھئی دھونیے تیچر کی picture کون سی ہے یہ رہی teacher یہاں لکھا ہے teaching teaching تو ہم یہاں لکھیں گے اس blank میں teaching اور sentence complete کر کے پڑھئیے teacher earns money by teaching teaching ٹھیک تو اس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ کون سا profession ہے اور وہ پیسے کیسے کماتا ہے how do people یہ کام جلدی سے آپ اپنی book میں یا copy میں کریں جلدی سے مکمل اور اس کے بعد اس کی تصویر بھیج دیجئے اپنی teacher کو ٹھیک ہے اللہ حافظ